عظیم شخصیت کی یادوں سے جڑا ہوا ان کا نام نامی آپ کے دلوں اور دماغوں پر نقش ہے مفقر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال جن کی نسبت سے سیالکورٹ شہر اقبال ہے اور جن کی نسبت سے ہم پوری دنیا میں ساکھ پوچھا کر کے کہ دھائی مسرد اور عزاز سے یہ بات کہتی ہے کہ عرض سیالکورٹ کو حضرت علامہ محمد اقبال پر فقر ناز ہے ہر سال ان کی یوم ولادت پر تقاریب تو ہوتی ہیں لیکن اس دفعہ جشن ولادت اقبال کو ایک ایسی شکل دی گئی کہ جیسے سیالکورٹ کا زرہ زرہ اقبال زندہ بات پکا رکھا اس کا کریڈٹ جسٹرک گورنمنٹ میں جس شو برادر محترم ندیم سربر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اقبال کی محبت میں اقبال کی تقاریب کو صرف ایک دن یا ایک نشست تک حدود نہیں رکھا بلکہ ہفتہ ہفتہ اقبالیات کی شکل میں اور آج کا مشاعرہ بھی اسی کا حصہ ہے اور اس میں جسٹرک گورنمنٹ صرف شامل نہیں ہے دھنکرز فورم سیالکورٹ کے حصد اجاز اور ون ون ٹو ٹو اقمال آپ نے تکوری کی ون ون ٹو ٹو کابل فخر ادارہ ہے ریسکیو کے حوالے سے لیکن اس دفعہ انہوں نے عدب کی زخیر مٹی میں بھی اپنے پسینے کو شامل کر کے عدب کی آویاری میں بربور انداز بستہ لیا حضرات اکرامی قدر آج اقبال کے حضور قراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور جب میں اقبال کے حضور قراج تحسین پیش کرنے کی بات کرتا ہوں تو صرف اقبال کے مشاعری کی بات نہیں ہے یعنی یہ مشاعرہ بجائے خود اقبال کی تحسین کے لیے ہے یہاں جو بھی سخن شیر غزل کے نظر پڑی جائے گی ضروری نہیں کہ اقبال کی حوالے سے ہو لیکن وہ انٹریکٹری ایک عظیم شاید ہو قراج تحسین پیش کرنے کا ایک مغفت انداز ہے آج جو تو کہا جاتا ہے کہ آسمانِ عدب یہ کہکشاں سیالکورٹ میں اکری ہے وہ سامنے جس طرح چاند جلبہ فگان ہے ایک چاند عدب کا جہاں ہمارے درگان انبر مسعود کے نام سے بیٹھا ہے میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سکیج پر تشکل ہیں انبر مسعود صاحب الفات ایک اور لی جنری شاید جن کا نام امجد اسلام امجد ہے اور جو خود اس عرضے سیالکورٹ سے نسبت لکھتے ہیں میں جب بھی سیالکورٹ کینٹ پر لندن واج کامپنی کو دیکھتا ہوں ہمارے روح مرزا صاحب ان کے والد اور روح مرزا صاحب فس قزم کا صاحب تو ان کی نسبت بھی سیالکورٹ سے ہے میرا گاہلہ ہے کہ بڑا شاید سیالکورٹ کے باہر پیدا ہی نہیں ہو سکتا باہر میں اس طرح میں جو یہ پرویز خاصا پیدا ہو سکتا ہے ساتھ باہر ساتھ بیٹھے ہیں مورانہ زفرین کھا سیالکورٹ اور گوجرہ والا کی سرحات میں پیدا ہو اگر سیالکورٹ سے باہر نکل جاتے تھے وہ زفرین کھا نہ ہوتے وہ اسی لئے زفرین کھا ہیں کہ وہ زفرین کھا اندر پیدا اب میں درخواست کروں گا محترم داکٹر انام الحق جوید جن کا نام سنتے ہی کہہ کے ہونٹوں پر بکھر جاتے ہیں سنجیدہ شاہری میں یہ ایک مطور نام لیکن ایک اس طرح پچان بن جاتی ہے داکٹر انام الحق جوید صاحب میں اصر اجاز صاحب وہ انصف آپ کے ساتھ تھا اس کے وہ زفافات آتی ہے وہ پروگرم لکھا ہوا تھا وہ ذرا تو میں اب بزارش کروں گا انتہائی محترم شخصیت عدد کی لیکن جب ان کے نام سنتے کے ساتھ محترم کا نفس اٹھتا ہے تو وہ محترمہ میں تبدیل ہو جاتا ہے میری براد ایک اردو کے سرپر مصل بان جانے والے شائر وہ اکس بان کے میری چشمِ در میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے در میں رہتا ہے دلوں پر نقش ہو جانے والے اس شیر کی خالق محترمہ بسم صاحبی سے بخاص دیکھتا ہے میں محترم ریاض چودی صاحب جن کا تعلق سیالکورت کے ہے اس سیالکورت میں رہتے ہیں ہمارا فخر ہیں دس ناتیاں مجموعیں ان کے شائع ہو چکے اور دو صدارتی عوارت بھی حاصل کر چکے ہیں اور ایک پنجاب کا پہلا سیدت عوارت بھی محترم ریاض چودی صاحب کی میں لخواست کر رہا ہوں حضرات محترمہ مجلس ہاں محترمہ رخصانہ نور ان کا طلب بھی سید نور کی مسز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سیالکورت سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے اس طرح جسم اور روح کا رشتہ ہے یہ ہماری عارض رخصانہ جب لاہور گئی تو رخصانہ نور بن چکی ہے یہ شر و سخن کا نور انہیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت کچھ سکھانے والی شہرہ بہت کچھ سو جائے بہت کچھ سکتے ہیں حوالی بہت کتاب بہت کچھ سکتے ہیں یہ نصار ناسک صاحب کو خونہ ذرا آپ سنکی ہیں انہیں ذرا انہیں کہتے ہیں نصار ناسک صاحب بھی کوئی قریبی پہنچ رہے ہیں ہمیں اپنے بہت ہی عزیز دوست کو دبائی میلسی سے ان کا کلوں کا ہے بہت ہی نئے انداز میں لکھنے والے ایک نئی آواز چائری میں محترم ندین بابا سے میں بخواست کروں گا ہمارے ترگیان ایک ایسے دوست بھی اتفاق سے میرے دوست میں مبارک شاہ بہت ہی لازوال شیئر انہوں نے کہا آدم کی کسی روح میں تحقیل نہ کرنا پھرتا ہے زمانے میں خدا بیس بدل کے ان کے حوالے سے ہمارے ہلکہ دوستی میں شامل ہونے والے سلطان ناصر جن کا تعلق سلطان و عارفین کی دسری پشت سے حضرت سلطان باہو سے اتشاف لائے ہمارے دوست ہماری مجاہش صاحب ہمارے ترمیان بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا ہمارے 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 ترمیان بیٹھے ہیں ہمارے شہر کی نمائنٹی کرتے ہوئے بھی ان کا بھی تعلق گجرات سے ہے لیکن اب سیالکورٹ انہیں ڈومیس نے دینا ہی پڑے ہیں کتنا تعلق ہے سیالکورٹ سے اور انہوں نے ندیم گللاتی نہیں بلکہ سیالکورٹ ہونے کا سمول یہ دیا ہے کہ تقریب اقبال کو عرض سیالکورٹ جو سزیم فرزن کراجہ تحصیم پیش کرنے کے لیے ایک ایسا محور ہمیں دے دیا ہے میں اصل یہاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کریٹ ضرفتار چیما صاحب جو آئی چیئے ہیں پیٹولین وہ جو پیٹولین ہے شاید انہوں نے ایک کفا اقبال کے اشاق پاکستان کے شہر شہر کونے کونے میں ہوئے انہوں نے ایک کفا آ کر کہا اقبال کا جو فنکشن ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ترشن کی صورت اس کے جتنے عسانات اور عسان پر سب نے اپنے دور اس دارت میں فنکشن کرائے تھا سیمبر میں وہاں ایک دوسرے کا قائد عاظم کا حوالہ دیا قائد عاظم پاکستان کے پانڈر ہماری ہر ساس پر مکہ سان ہے اس قائد عاظم نے کہا کہ میں اقبال کے سپاہی کی اسی اترکتا یہ ہے اقبال کا مقام قائد عاظم کی ہمارے پانڈر آپ پاکستان اور جب پیس مارچ پر انہوں نے قرار نہ دے لاہور منظور کی تو یہ فرمایا کہ ہم نے وہی کچھ کیا ہے سعید مہر سب کرواتے ہیں ہم بہت سعید مہر سب کرواتے ہیں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں جس پر اقبال بہت پہلے پہنچ چکا تھا اور یہ اقبال ہی کا تصور پاکستان ہے جس میں آج ہم رنگ بڑھ رہے ہیں اور اس کے خواب کی تبیر پھر چونہ در سب انیس سو سے کالیس کو آج ہم پاکستان کی ازاد شہری ہیں پاکستان اگر ہماری پیچان ہے اس تصور پاکستان اقبال کرو حضرات مہترم میں مشاعرے کے آغاز پہ میاں ناصر ہمارا جوٹا بھائی پہنچ چکے ہیں ناصر آگیا امیر کل نہیں آسکے میں اپنا ریاستان چوجی صاحب نے مجھے فرمایا تھا دیکھیں یہ بھی اس طریقے شاید کی بات لوگ ہفتے براتب کے معاملے میں بڑے حساس ریاستان چوجی صاحب نے کہا کہ میں اقبال کے حوالے سے اور ناکھ کے حوالے سے اپنے آقا و مولا کے حضور حضیعہ اقید پیش کرنا چاہتا ہوں تو اگر ناکھ سے ناکھِ رسولِ مقبول سے آغاز ہی شایدہ کا ہو جائے گا آشکِ 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 رسول علامہ اقبال کی تقریب کا حق ادا ہوئے مقبول کے رسول wash اس 泪 جن ق camp موسیقی موسیقی کی آخری کتاب سے اس کی طلابت سادت حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام کے وہ آغاز پہشے تو زیادہ کرینے انصاف ہوئی ہوگا اور یہ ہمارا خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے کہ ہمارے علیہ یہ دنیا و مراخت کے لئے سادت کا باش ہوگا تو میں حافظ سمیر غزاق جن کا تندر ریسٹ پیوارڈن ہے وہ طلابتیں قرآن حقیم کی سادت حاصل کریں سمیر غزاق صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب رب العزت عما يصیفون وسلام رب العازم رب العزت صدق اللہ علیہ وسلم حاضرین مہترم یہ ایک خوبصورت اور جادکار مہتر شیر جو میں اقبال کے حوالے سے انعقاد کذیر ہیں اس لیے شہرہ اکرام کے اتماس ہے کہ نظر جا غضل کے ساتھ اقبال کے حضور بھی نظرانہ اقیدت پیش کر کے زندہ جلانے شہر اقبال کے قلوب کو گرمائیں اقبال اور شہر اقبال کے حوالے سے اقلاق کے دو ساتھ اشکار اقبال کے زمین سے حرم کی زمین تک اقبال کے زمین سے حرم کی زمین تک اشکوں نے جو کیا ہے جھراوان قبول ہو اقبال کے زمین سے حرم کی زمین تک اشکوں نے جو کیا ہے جھراوان قبول ہو اور دوسرا شہر دیکھئے کہ جون کے اٹھے گھٹا ارض محمد سے ریا شہر اقبال کی مجدی کا مقدر جانتا برستی رہتی ہے ساون کے بازلوں کی طرح برستی رہتی ہے ساون کے بازلوں کی طرح حضور میری بھی آنکھیں میرے بھڑوں کی طرح اور دکھا تھا اس میں محمد نجب طلق میں نے دکھا تھا اس میں محمد نجب طلق میں نے میری خیال تھی ربی کے قابضوں کی طرح سبہان اللہ دکھا تھا اس میں محمد نجب طلق میں نے میری خیال تھی ربی کے قابضوں کی طرح اور فضائے نات میں اڑتے ہوئے نہیں تکتا فضائے نات میں اڑتے ہوئے نہیں تکتا میرا کلم بھی ہے جبری کے بھڑوں کی طرح فضائے نات میں فضائے نات میں اڑتے ہوئے نہیں تکتا میرا کلم بھی ہے جبری کے بھڑوں کی طرح اور میری خطاؤں کا کوئی شرہ نہیں ملتا میری خطاؤں کا کوئی شرہ نہیں ملتا حضور آپ کی رحمت کے سلسلوں کی طرح میری خطاؤں کا کوئی شرہ نہیں ملتا حضور آپ کی رحمت کے سلسلوں کی طرح اور تیرے خبید کا ذکر جمیل کرتا تیرے خبید کا ذکر جمیل کرتا ہوں تمام پھول ہوں یا رب میرے دبوں کی طرح تیرے خبید کا ذکر جمیل کرتا ہوں تمام پھول ہوں یا رب میرے دبوں کی طرح اور نفاذِ عدل و مسابات کے خوالے سے نفاذِ عدل و مسابات کے خوالے سے ضمیر بولیں پیمبر کے تیسلوں کی طرح نفاذِ عدل و نفاذِ عدل و مسابات کے خوالے سے ضمیر بولیں پیمبر کے تیسلوں کی اور سفر طویل ہے بارش کی سر پہ ہے میرے سفر طویل ہے بارش کی سر پہ ہے میرے حضور عمر ہے کاغذ کی کشتیوں کی طرح شفر طویل ہے بارش کی سر پہ ہے میرے حضور عمر ہے کاغذ کی کشتیوں کی طرح اور حضور آج کا اخبار اینک آیا حضور آج کا اخبار اینک آیا برک تمام تھے کاغذ کے مطوروں کی طرح حضور آج کا اخبار اینک آیا برک تمام تھے کاغذ کے مقصروں کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ اور زمین تند ہوئی جا رہی ہے امت پر زمین تند ہوئی جا رہی ہے امت پر میرے لگوں کی سکڑتی ہوئی لگوں کی طرح زمین تند ہوئی جا رہی ہے امت پر نوے لگوں کی سکڑتی ہوئی لگوں کی طرح امت پر شیئر ہے کہ فراتِ عشق کا زمزم فراتِ عشق کا زمزم بھی دی گئے دشمن چناہو چہدمو راوی پر پانیوں فراتِ عشق کا زمزم بھی دی گئے دشمن چناہو چہدمو راوی کے پانیوں ہی مراغ اور کتابِ عرضِ وطن آنسووں سے ترخِ حضور تمام لفظ خیئے بیوہ کی سسکیوں کی طرح کتابِ عرضِ وطن آنسووں سے ترخِ حضور تمام لفظ خیئے بیوہ کی سسکیوں کی طرح اور مطلب یہ کہے بڑھانا ربط و مراسم امیرزادوں سے بڑھانا ربط و مراسم امیرزادوں سے ریاض شہرِ خوش آمد کے مفتیوں کی طرح بڑھانا ربط و مراسم امیرزادوں سے ریاض شہرِ خوش آمد کے مفتیوں کی طرح اور خضائے ناتلیں اڑتے ہوئے نہیں سکتا میرا خدم بھی ہے جبریل کے خدوں کی طرح برستی رہتی ہیں ساون کے باگروں کی طرح خضور میری بھی آنکھیں میرے بڑھوں کی ریاستی چودی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں ہزارت سے ہمارے دو ساتھی جو ابھی پہنچے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے صاحب بخاری صاحب بہت اچھا کہنے والے محبوب صاحب بہت میں اس سے بھی ملت میں سنو دو رائے اور ہمارے ساتھ شورا میں صاحب بخاری صاحب اصل میں یہ مشاہرہ سننے کا فائدہ بھی اسی بھی پائنس پر میں صاحب بہت حضرات بہت یہاں میرے جائیں طرف ہماری بین خواتین بھی خاصی تضاعت میں ہمارے پریس کے دوستی میں سب تمنون شکر گزار ہوں اور ایک در خاص نظر جاتا ہوں میرے بھوکر بھائیو کی تضاعت بھی کافی دوست یہیں مجھے نظر آ رہے ہیں ایک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرہ اس میں اگر یہ کہیں کہ 50% حصہ سٹیج کا ہوتا ہے تو 50% حصہ سامین کر یہاں شعر سخل جو بھی شما جلتی ہے اور دربارہ میں نے ترخواست اس لیے نہیں کر دی کہ یہاں ایسے بھی دوست پہتے ہیں جن کے شیر جن کا فن زوروں پر ہے کہ حفیظ اہل زبان کم مانتے تھے بڑے زوروں سے بنوایا گیا جانی وہ دار لینا بھی لینا لینا تین چار لینا لینا گزل بنوا بھی چاند چاند حالے میں بھلا لگتا ہے چاند حالے میں بھلا لگتا ہے اپنی باہوں میں سجا لگتا ہے چاند حالے میں بھلا لگتا ہے اپنی باہوں میں سجا لگتا ہے اور ہم بھی خاموش ہے ایک مدد سے ہم بھی خاموش ہے ایک مدد سے وہ بھی کچھ ہم سے خفا تھا اور شیر ہے کہ جانے والوں سے گلا کون کرے جانے والوں سے گلا کون کرے یہ تو ویسے بھی برا لگتا ہے جانے والوں سے گلا کون کرے یہ تو ویسے بھی برا لگتا ہے اور اتنے پہرے ہیں زبانوں پہ یہاں حلق زنجیر پپا لگتا ہے اتنے پہرے ہیں زبانوں پہ یہاں حلق زنجیر پپا لگتا ہے اور اب کے کھیتوں میں نہ برسا پانی اب کے کھیتوں میں نہ برسا پانی آسمان ہم سے خفا لگتا ہے اب کے کھیتوں میں نہ برسا پانی آسمان ہم سے خفا لگتا ہے فرمکتا ہے لوگ کہہ دیں گے ہمائیوں کافر لوگ کہہ دیں گے ہمائیوں کافر تجھ کو وہ شخص تدھا لکھا دوبارہ ہی دوبارہ لوگ کال تھا یہ یہ تو پیسے بھی بڑھائی ہے میں فرسٹ یہ دینے کیونکہ یہ ہے میں آئے تو اکرام ایک شہمیں جیسا یہ مکتا سنا دیں گے مکتا مکتا جانے والوں سے گلا کون کریں یہ تو ویسے بھی بڑھائی ہے لوگ کہہ دیں گے ہمائیوں کافر تجھ کو وہ شخص تدھا لکھا ہے لوگ کہہ دیں گے ہمائیوں کافر تجھ کو وہ شخص خدا لکھا ہے ہمائیوں مجاہد اپنا کلام پیش کر رہے تھے حضرات محترم ان کے کسی درانِ کلام پوتر منشاول باٹساب مشیر دیالہ پنجاب اور ہمارے بھائی جوزی محمد اکرم صاحب لکن فبائی سم لے وہ بھی تشیف لات چکے ہیں ان کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے تمام تقاریم میں شانہ وشانہ ہمارے ساتھ رہے اور آج کی تقریب میں وہ بنفس نفیز تشیف لائے گا حضرات میں اب جس دوست کو ساتھی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محبوب صابق وہ بڑے نویکلے انداز میں اپنی بات کرتے ہیں ایک شیری مجموعہ ان کا آجوکہ ہے دوسرا شیری مجموعہ آہے تو ہے ہمارے بہت ہی اس شہر سے بلک رکھنے والے وہ بھی اس طرح ان کی محبت بھی ایسی ہے کہ برے والا سے آ کر آرے والا آہ بلکل آہ بلکل ساہی والا سے کریں بسمالسانی کے پہلو میں تو میں ان سے درخواب کرتا ہوں اصل میں اس علاقے میں شائری پھورتی ہے برے والا ہو آرے والا ہو یہ جنوبی پنجاب جو ہے وہاں شائری جو ہے سورتی بھی یا پھورتی بھی محسوس محسوس حضرین محفل آپ سب کے خدمت میں میں سلامت کرتا ہوں ایک غزل اشک ایک زندہ نشان کارِ یقین مر کے گماہ ہے اشک ایک زندہ نشان کارِ یقین مر کے گماہ ہے زندگی کا جو سلیکہ ہے یہاں اور کہاں ہے اشک ایک زندہ نشان کارِ یقین مر کے گماہ ہے زندگی کا جو سلیکہ ہے یہاں اور کہا ہے کھومتی پھرتی ہے صدیوں سے یہ بیچاری زمین کھومتی پھرتی ہے صدیوں سے یہ بیچاری زمین اس کے پیروں میں مجھے لگتا ہے اکراز نہاں ہے کھومتی پھرتی ہے صدیوں سے یہ بیچاری زمین اس کے پیروں میں مجھے لگتا ہے اکراز نہاں ہے اور شام ہوتے ہی تیری سمت کھچے آتے ہیں ہم شام ہوتے ہی تیری سمت کھچے آتے ہیں ہم اصل میں رات نہیں یہ تیری زلفوں کی ازاں ہے شام ہوتے ہی تیری سمت کھچے آتے ہیں ہم اصل میں رات نہیں یہ تیری زلفوں کی ازاں ہے اور مجھ کو ہر سمت سے آتی ہیں جو چیخوں کی سدائیں مجھ کو ہر سمت سے آتی ہیں جو چیخوں کی سدائیں میں جہاں چین سے بیٹھا ہوں کوئی اور وہاں ہے اور گرد تاروں کی میرے پاؤں سے جھڑتی ہی نہیں ہے یہ جو دیوار فلک ہے یہ رہے دربدران ہے گرد تاروں کی میرے پاؤں سے جھڑتی ہی نہیں ہے یہ جو دیوار فلک ہے یہ رہے دربدران ہے اور خواب کو دیکھتے جل اٹھتی ہیں یہ آنکھیں میری خواب کو دیکھتے جل اٹھتی ہیں یہ آنکھیں میری اے محبت تیرے سینے میں ابھی میرا دھواں ہے اور شیر عزیزی کہ جان لو جان لو عشق نہیں ہے سگے آوارہ کوئی جان لو عشق نہیں ہے سگے آوارہ کوئی اس کے پاؤں میں فلک ہاتھ میں جامے ہجراں ہے جان لو عشق نہیں ہے سگے آوارہ کوئی اس کے پاؤں میں فلک ہاتھ میں جامے ہجراں ہے اور جزتمنہ کے کہاں ہوتی ہے دل کی تفہین جزتمنہ کے کہاں ہوتی ہے دل کی تفہین ہم اٹھاتے ہیں جسے روز یہ وہ نازِ بُتاں ہے اور مبتار سجی کے ہر قدب پر یہاں محبوب ہیں مسمارِ ہنرہم ہر قدم پر یہاں محبوب ہے مسمارِ ہنرہم یہ تیرا شہر کہاں خانہ خرابوں کا جہاں ہے عشق ایک زندہ نشان کارِ یقین مرگِ گمہ ہے زندگی کا جو سلیکہ ہے یہاں اور کہاں بہت چکے محبوب سابر اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں درخواست کروں گا ظاہر مخاری صاحب سے ہمارے شہر کے بڑے ہی مجھے ہوئی شائر میں اسے درخواست کروں گا کہ کچھ حضرتِ علامہ اقبال کے حضور اگر وہ کہہ سکیں تو اس مشاعرے کا جو مقصد و محور ہے وہ بھی آیا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شائرِ مشکل حضرتِ علامہ اقبال کے حضور شاند اے باکمال شائروں اقبالِ باقصول اے باکمال شائروں اقبالِ باقصول اے بے مثال فرصفیوں عاشقِ رسول اے بے مثال شاہ سب تھوڑا سا آواز آگے ہو جائے عاشقِ رسول مہکہ ہے تیرے فکر و تخیل کا گل ستان مہکہ ہے تیرے فکر و تخیل کا گل ستان سرسبز پتہ پتہ ہے رمکی ہے پھول پھول سرسبز پتہ پتہ ہے رمکی ہے پھول پھول تجھ پر حقیقتوں کے سب ہی ساتھ آسی سب سے میں دخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر ہی تشک تجھ پر حقیقتوں کے سب اسرار کھل گئے ہر وقت سچے شیر کا تجھ پر ہوا مزور تجھ پر حقیقتوں کے سب اسرار کھل گئے ہر وقت سچے شیر کا تجھ پر ہوا مزور درس خودی پیامی یقین و عمل تیرا درس خودی پیامی یقین و عمل تیرا افسوس آج کل کے مسلمان گئے ہیں بھول اے دہر کے عظیم سخنور تجھے سلام اے دہر کے عظیم سخنور تجھے سلام زاہد کے چند ہر فقیدت کے ہوں قبول اے باکمال شائر و اقبال باعصول اے بےمثال فلسفی و عشق رسول اور اب میں غزل کے چند اشار پیش کرنا چاہوں گا بہاروں کے سامنے اے کاروان شوک بہاروں کے سامنے اترہ ہے قافلہ نظاروں کے سامنے اے کاروان شوک نظاروں کے سامنے اے کاروان شوک یارب میرے چمن کی فضائے چمن کی خیر یارب میرے چمن کی فضائے چمن کی خیر محل کے ہوئے ہیں پھول شراروں کے سامنے محل کے ہوئے ہیں پھول شراروں کے سامنے محل کے ہوئے ہیں پھول شراروں کے سامنے آیا وہ خوش جمال سر بات میں اس طرح آیا وہ خوش جمال سر بات میں اس طرح نکلا ہو جیسے چاند ستاروں کے سامنے نکلا ہو جیسے چاند ستاروں کے سامنے نکلا ہو جیسے چاند ہم ہے کہ چاہتے ہیں نہ دیکھے کوئی تمہیں ہم ہے کہ چاہتے ہیں نہ دیکھے کوئی تمہیں ہم ہے کہ چاہتے ہیں ہم ہے کہ چاہتے ہیں تم ہو کہ پھر رہے ہو ہزاروں کے سامنے تم ہو کہ پھر رہے ہو ہزاروں کے سامنے تم ہو کہ پھر رہے ہو گاڑی ہمارے پیار کی ہر وقت ہے لبا گاڑی ہمارے پیار کی ہر وقت ہے لبا رکلتی نہیں یہ سرخ اشاروں کے سامنے رکلتی نہیں یہ سرخ اشاروں کے سامنے اے کربان شوق بہاروں کے سامنے اُترہ ہے قافلائی نظاروں کے سامنے اے کربان شوق بہت زاہر بخاری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور حضراتِ محترم یہ ترنم ایک سب دومٹ پیٹ مشاعرے کی پرانی روایت نہیں ہے جس کو انہوں نے زندہ کیا اس محفل میں اب میں درخواست کروں گا ایک ایسے دوست کو جن کا تلق حضرت سلطان العارفین خانوادی سے ہے میری مراد سلطان ناسس سے ہے ظاہر ہے کہ ان کی خون میں شامل ہیں یہ فکر یہ روشنی اور وہ اپنے انداز سے کہنے والے ہیں سلطان ناسس یہ اس نے توا کے بڑھ سر بھی یہاں ایشنل کمیشنل بھی ہیں ان کے پیکس کے دن بڑھ تو عداد و شمار دیکھتے ہیں انسوں کو لیکن ان کی شب گزرتی ہے اسی فکر میں اسی جسطلیوں میں سلطان ناسس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عصر فلی صاحب کے محبت آمیج اسران پر میں حاضر تو ہو گیا مگر سوچتا ہوں جس دھرتی کی کوکھ نے اکواد اور پیس کو جنم دیا وہاں اپنی بیاضی شیر کھولنا معلوم نہیں مقام فکر ہے یا مقام ٹھک ہے ماشاءاللہ دونوں ہیں دونوں ہیں نظر کے چند اشار پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک نظر پیش کروں گا بہت اشار ترنم سے جی کسی اور کا انتظام کرنا چاہیے مجھے اجازت چاہنے پہتی ہے آماز بہت خوب ہے جی جدائی 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 غزر کے اشار اشارت اشارت رازے دروں کہیں بھی کیا عالمِ ہست و بود میں رازے دروں کہیں بھی کیا عالمِ ہست و بود میں چاہیے ایک جہانِ نو جودہ مہے زدود میں رازے دروں کہیں بھی کیا عالمِ ہست و بود میں چاہیے ایک جہانِ نو جودہ مہے زدود میں اور ذات یا کائنات ہے ہر سو تری ہی ذات ہے ذات یا کائنات ہے ہر سو تری ہی بات ہے رنگ تیرا عذا میں ہے روب تیرا سرود میں ذات یا کائنات ہے ہر سو تری ہی بات ہے رنگ تیرا عذا میں ہے روب تیرا سرود میں اور مشعلِ دل جلا کے آ مشعلِ دل جلا کے آ تیر گیاں بجھا کے آ تیر گیاں بجھا کے آ مشعلِ دل جلا کے آ تیر گیاں بجھا کے آ آئینہ خانہ ہے جہاں کیفیتِ شہود میں اور کربِ شہیدِ مدعا کوئی بھی کب سمجھ سکتا بھرکتِ مستقل میں ہے گویا کے ہے جموع میں اور بہر ہوں یا حباب ہوں سردہ قدم ہجاب ہوں بہر ہوں یا حباب ہوں سردہ قدم ہجاب ہوں پیاس میری نمی میں ہے پردہ میری نمود میں بہر ہوں بہر ہوں یا حباب ہوں سردہ قدم ہجاب ہوں پیاس میری نمی میں ہے پردہ میری نمود میں کمال ہے کمال ہے نظم پیش کرنے کی نظم کا عنوان ہے منو دھو میں کتنے زمانوں سے کتنی زمینوں میں تیرا نشان دھونکتا پھر رہا ہوں میں کتنے زمانوں سے کتنی زمینوں میں تیرا نشان دھونکتا پھر رہا ہوں کسی نے بتایا کہ تُو عشق اسی بجلنا فغن ہے تو کچھ نے کہا تُو تُو تسلیس میں جا کے ڈونکتا کسی نے بھڑتی ہوئی آگ کی راہ دکھائی تو کچھ نے کہا تُو تراشیدہ سنگِ گناہ میں ملے گا غرص جس نے جو رہ لگائی اسی پر گوانا ہوا تیرا بے سجد دیوانا سمندر سمن اور سمندر سمندر تجھے میں نے کھو جا کتابوں سے پوچھا مظاہر میں دیکھا مساجد مدارس کو اور خانقہوں کو برکھا کلیساؤں اور مندروں کو ٹٹولا بہی مانا حصی تمنہ سے لے کر افیف آنا سجدوں کی لذت ترک جو مراہل بھی آئے بھائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہی مانا حصی تمنہ سے لے کر افیف آنا سجدوں کی لذت ترک جو مراہل بھی آئے بھائے بڑی راہ کاتی بہت جون جھلے مگر جانے تیرے ہیں کیسے جمیلے نشانی تو ملتی ہے لیکن نشان ہاتھ آتا نہیں نشانی تو ملتی ہے لیکن نشان ہاتھ آتا نہیں ہے تو شہرک سے بڑھ کر کریدن تو نور السماوہ کے بل ارد بھی ہے مگر پھر بسارت کی ادراک سے بھی بڑھا ہے تو شہرک سے بڑھ کر کریدن تو نور السماوہ کے بل ارد بھی ہے مگر پھر بسارت کے ادراک سے بھی بڑھا ہے جو تو ہر طرف ہے تو پھر میں کہا ہوں جو تو ہر طرف ہے تو پھر میں کہا ہوں کہیں میں وہ پر وانہ خوش نظر تو نہیں جو روز ازل تیرے شم تجلہ پہ جل کر فنا ہو گیا تھا اگر میں فنا ہو گیا تھا تو پھر کون اب تک ہے باقی یہ تم تو نہیں ہو سلطان آسس صاحب منوطو کے عنوان سے اپنی نظم پیش کر رہے تھے اور یہ آپ اپنا تعریف ہوا بہار کی اولا معاملہ رات مطلب میں کیسے دوست کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کی شائری کو اس کی نوک نہیں کھا بھی ہمارے یونیورسٹی کے ساتھی وہ جو مرتزہ برلاس صاحب نے کہا ہے ہمارے بزرگ کہ دوستوں کی حلقے میں ہم وہ کچ مقدر ہیں افسروں میں شائر ہیں شائروں میں افسر ہیں آج وہ کسی وجہ سے نہیں آسکے تو میں ایسے ہی ایک کچ مقدر کا لفظ ملک عابد کیلئے سچتا تو نہیں لیکن اس نے شائری کے ساتھ جو حریفانہ سلوک کیا ہے کہ نوکنی کی بین شائری کو چلا دیا ہے میں انہیں دعوت دینا کہ وہ اپنی نظم پیش ہو ملک عابد صاحب یہاں ڈی او سی بھی ہیں لیکن ان کا عدوی چہرہ میں آج آپ کو دکھانا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انیورسٹی کے حوالے سے بلی صاحب نے بات کی تو میں بھی عالم تصور میں اس فنکشن میں پہنچ گیا جب ایم پی اے ڈیپارٹمنٹ کے باہر فنکشن تھا اور چیف پیس جناب امجد اسلام امجد تھے اور میری صدارت تھی آجے چیرمن لیٹری سی شاہری پنجاب یونسٹی اور ان کی نظم سے متاثر ہو کر میں نے ایک نظم لکھی تھی وہی آئی سمائے دیکھا میں اپنی ہستی کی قتل گاہ میں ریزہ ریزہ بکھر رہا ہوں چاتے موسم کی خوشبو بان کر سنو میں تم سے بچھڑ رہا ہوں مرتی یادوں کا اکس پان کر راہ ہستی کے ہر قدم پر تمہیں ملوں گا یہ یاد رکھنا ہجر شک کے آنسوں کو اس کتروں میں دیکھ لینا تمہاری دوری نے کیا دکھایا وہ خط کی ستروں میں دیکھ لینا نئی محبت فراد دے تو عشق رفتہ کی آئینے میں بھی جانک لینا مجلتا بویتا سجل ملاتا اکس بن کر تمہیں ملوں گا یہ یاد رکھنا آہیں بارتی ہواوں میں تم مجھے سنو گے دو جاتے کافروں کی دروں میں تم مجھے سنو گے آسمان پر کبھی کوئی تارہ ٹوٹے اس سمیں مجھے یاد کرنا میں اس افق پر تمہاری محبت تلاش کرتا تمہیں ملوں گا یہ یاد رکھنا زد پتوں کی سرسراہت تم سے میرا پتا کہے گی جاتے راہی کی ہر قدم کی آہر تم سے میرا پتا کہے گی بے وفائی کی آنڈیاں کبھی راہ بلا دیں تو میرے گھر کی سمت لوٹانا میں دریچے کی شمہ بن کر پکل پکل کر ختم ہوتا تمہیں ملوں گا یہ یاد رکھنا میں سر میں چاندی کے تار لے کر ناکام دل میں حسرتوں کے مزار لے کر مردہ ماضی کے کھنڈروں میں مٹی محبت کی روح بان کر تمہیں ملوں گا یہ یاد رکھنا ملکہ آپ سب اپنی نظم سنا رہے تھے یہ اصل میں چیلنج ہے امنت اسلام محمد صاحب کے لئے جن کی نظم سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ نظم کہی حضرات محترم میں ایک ایسے دوست کو دعوت دینے جا رہا ہوں اور میں شعوری طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھی نظامت میں اچھی نظام اپنے 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 نظام تو بڑ سب نہیں لگا رہا ہے منشا بڑ سب لیکن وہ اچھی نظامت میرے نظریق ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم مداخلت کرے اگر میں زیادہ اشار کسی دوست کے سناؤں گا تو وہ ایسے ہاں لگے کہ شاید یہ ساری محفظ میرے لئے تو میرا تو صرف ایک حوالہ ہے کہ میں صرف ایک رابطہ کار ہوئی شاعروں کے تقیال اور اتنا امیسہ لار رہا ہوں میں ایک ایسے دوست کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس کا نہ میں کوئی شیر پروں گا شاعری میں روبا ہوا وہ شخص جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود اس کی شاعری میں روب جائیں گے میرا عزیز میرا چھوٹا بھائی ندین بابا عام طور پر میں شیر سناتے ہوئے بات نہیں کرتا لیکن آج چونکہ آٹھ اور نو نومبر کی درمیانی ہی رات ہے اور میں کسی تلاش میں حضرت سلطان بہو سرکار کے محل پاک پر پہنچا تو وہاں سے مجھے کلا لاہور کے کلے میں حضرت علامہ اکبار کے مزار پاک پہ پہنچ دیا گیا ابھی کسی صاحب نے بات کی تھی کہ علامہ اکبار کے حوالے سے شعر سنانے تو میری تو زیادہ تر شاعری جو حضرت علامہ اکبار سے ہی گفتگو کا ایک سلسلہ ہوتا ہے چند شیر آپ کی نظر کیا کہ آپ سب نے اکبار ہے اور آپ ہی کی نظر میں خجوروں بھرے سہراؤں میں دیکھا گیا ہوں تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں لمحہ پھر کو میرے سرپر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دیکھا گیا میں sisters میں دیکھا گیا تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں لمحہ بھرکو میرے سر پر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دیکھا گیا ہوں پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں دل سے دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر میری تصویر ہٹا دی گئی ہے دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر میری تصویر ہٹا دی گئی ہے میں نے منزل کی دعا مانگی تھی میں نے منزل کی دعا مانگی تھی میری رفتار بڑھا دی گئی ہے میں نے منزل کی دعا مانگی تھی میری رفتار بڑھا دی گئی ہے اب اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں مجھ کو میری ہی جگہ دی گئی ہے اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں مجھ کو میری ہی جگہ دی گئی ہے اب یہاں سے نہیں جا سکتا کوئی اب یہاں شمہ جلا دی گئی ہے اب یہاں سے نہیں جا سکتا کوئی اب یہاں شمہ جلا دی گئی ہے اور اب محبت کا سبب بہشت ہے ورنہ حسرت تو مٹا دی گئی ہے اب محبت کا سبب بہشت ہے ورنہ حسرت تو مٹا دی گئی ہے وہ چند شعر اور علامہ صاحب کے دو شعر میں جو میں خاص طور پر ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے کہہ تھے پاک حرم کے سہن میں تھے کل شب میں اور اقبال پاک حرم کے سہن میں تھے کل شب میں اور اقبال دھاڑے مار کے روتے رہے کل شب میں اور اقبال امتی امتی کہنے والے کے قدموں میں بیٹھ امت امت چیخ اٹھے کل شب میں اور اقبال امت ہی امت ہی کہنے والے کے قدموں میں بیٹھ امت امت چیخ اٹھے کل شب میں اور اقبال تین سو تیرہ روحیں بدر میں پھرتی تھی بے چین ان کے شکویں سنتے رہیں کل شب میں اور اقبال میں بس اتنا ہی سنوگو ایسا تو کافی طویل ہے وہ خدا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے اب میرا عشق سوچتا نہیں ہے وہ خدا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے اب میرا عشق سوچتا نہیں ہے وہ دعا ہوں جو ہو چکی ہے قبول اب مجھے کوئی مانتہ نہیں ہے وہ دعا ہوں جو ہو چکی ہے قبول اب مجھے کوئی مانتا نہیں ہے بات مجبوریوں کی مانی گئی یعنی کوئی بھی بے وفا نہیں ہے بات مجبوریوں کی مانی گئی یعنی کوئی بھی بے وفا نہیں ہے تو اٹھاتا ہے یا اٹھاؤں نکا مجھ میں اب اور حوصلہ نہیں ہے تو اٹھاتا ہے یا اٹھاؤں نکا مجھ میں اب اور حوصلہ نہیں ہے تو ہے حجاب میں ابھی میں بے حجاب ہو گیا تیرا نظام ٹھیک ہے میرا خراب ہو گیا شہر میں اتنی خیر ہے حاکے میں شہر کے سبب لوگ شہید ہو رہے مرنا سواب ہو گیا شہر میں اتنی خیر ہے حاکے میں شہر کے سبب لوگ شہید ہو رہے مرنا سواب ہو گیا شہر دیکھئے گا سر کرب و بلا کے بعد اب کشتی نور چاہیے پیاس کی بارگاہ میں پانی عذاب ہو گیا کرب و بلا کے بعد کشتی نور چاہیے پیاس کی بارگاہ میں پانی عذاب ہو گیا صفوں پہ مجھ کو ڈھونڈیے سطروں میں مجھ کو پائیے صفوں پہ مجھ کو ڈھونڈیے سطروں میں مجھ کو پائیے لکھتے ہوئے کتابِ عشق میں بھی کتاب ہوں گیا صفوں میں مجھ کو ڈھونڈیے سطروں میں مجھ کو پائیے لکھتے ہوئے کتابِ عشق میں بھی کتاب ہوں گیا اور چند شیئر میں جیسے جو میرے سامنے آتے جا رہے ہیں شہر دیکھئے گا کفر پورا تباہ کرتا ہوں کفر پورا تباہ کرتا ہوں اس لیے بھی گناہ کرتا ہوں دوستہ تو فقیروں جیسا ہے آ تجھے بادشاہ کرتا ہوں دوستہ تو فقیروں جیسا ہوں آ تجھے بادشاہ کرتا ہوں دکھ سا ہوتا ہے حال پر اپنے اور پھر واہ واہ کرتا ہوں دکھ سا ہوتا ہے حال پر اپنے اور پھر واہ واہ کرتا ہوں اور تین شیئر سنا کر اجازہ چاہوں گا پہاڑ چڑھنے لگا ہوں میری حفاظت کر پہاڑ چڑھنے لگا ہوں میری حفاظت کر میں اپنی ماں کی دعا ہوں میری حفاظت کر تو جانتا ہے یہ دنیا میرا مزاج نہیں تو جانتا ہے یہ دنیا میرا مزاج نہیں میں اس سے کھیل رہا ہوں میری حفاظت کر اور تجھے پسند بہت ہے چراب جانتا ہوں میں ان کی لاؤ میں جلا ہوں میری حفاظت کر جدیب بابا اپنا کلام سنا رہے سے کتاب رکھی پر آپ نے حضرت محترم محترمہ روسانہ نوو دعوت سے سکر میرے جارہوں کھڑکیاں کھولی نہیں دیوار کڑکی توڑتی اتنا ہی وقت سکا تازہ ہوا کے نام پر روسانہ نوو سائی ترنم سے ترنم سے اتنا پہنس لفظ تو ہے اس پہ کئی ترنم عصار کیے جا سکتے ہیں پنجابی جو عصار ہے پنجابی نس کے دوتی نشار ربا مولا سونیا ویریہ ربا مولا سونیا ویریہ میڈا دل دی تو ہی چیر میڈا روئے وارشاہ دیوین کرے دی ہیر میڈے بلنے کی نچنا میڈے بلنے کی نچنا او دے پیری پیزنجیر تے اتے اتے کہدو بھنگے شاہا اتے کہدو بھنگے شاہا تے نین پرین فقیر کتے رہ گیا دلہ سورما کتے رہ گیا دلہ سورما ویچ اکھیاں گڑکے لیر ربا مولا سونیا ویریہ میڈا دل دی تو ہی چیر گزر کے کچھ اشار ہیں لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں مرنا لیکن لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں مرنا لیکن کتنا مشکل ہے یقین اتنا سا کرنا لیکن کتنا مشکل ہے یقین اتنا سا کرنا لیکن اور میں نے سب خواب سمیٹے ہیں ریدان میں اپنی میں نے سب خواب سمیٹے ہیں ریدان میں اپنی ہے مقدر میں گلابوں کے بکھرنا لیکن اور میری دیوار پہ بیٹھا ہے کبوتر رنگلا میری دیوار پہ بیٹھا ہے کبوتر رنگلا شدت پیاس ہے اس کو بھی مرنا لیکن اور اجنبی بن کے رہے ایک ہی گھر میں دونوں اجنبی بن کے رہے ایک ہی گھر میں دونوں کس کی خاطر ہے یہ بن بن کے سمرنہ لیکن اجنبی بن کے رہے ایک ہی گھر میں دونوں کس کی خاطر ہے یہ بن بن کے سمرنہ لیکن اور آپ نے آنکھ سے گوھر جو نکالنے ہوتے آپ نے آنکھ سے بہت جو نکالے ہوتے اپنے راہوں کے اندھیرے بھی بجالے ہوتے اور شب کی تاریکی میں جبنوں نے کہا چڑیا سے گونچلا تیرا تھا جو پرنا نکالے ہوتے گونچلا تیرا تھا جو پرنا نکالے ہوتے اور میری چیزوں کو جو ترتیب سے تم رکھتے ہو میری چیزوں کو جو ترتیب سے تم رکھتے ہو کیا ہی اچھا تھا میرے درد سنبھالے ہوتے میری چیزوں کو جو ترتیب سے تم رکھتے ہو کیا ہی اچھا تھا میرے درد سنبھالے ہوتے اور کر لیا ہوتا اگر میں نے زمانے کا جگہی کر لیا ہوتا اگر میں نے زمانے کا جگہی میرے بچے بھی کسی اور نپالے ہوتے بہت شکریہ ساتھ شکریہ ہماری بین اپنا کلام سنا رہی تھی جو دوست بات میں آئے ہیں ان کے لیے بھی میں ارز کرتا ہوں کہ یہ سیالکونٹ کی بیٹھی ہیں میرے ساتھ جنہوں نے نحمی صافت کیا پجاب انیورسٹی سے بہت ساری فلمیں لکھی پی ٹی بی کے لیے ڈرامیں لکھی چینلز کے لیے لکھے اب یہ لاہور کی موقع رہ گئی ہیں تو میں نے انہیں درخواست کی آج موقع بھی لیے دستور بھی ہے کہ اقبال اقبال کے حوالے سے ایک بار میں ضرور کروں گا کہ ہم نے احمد فراز صاحب کو بلایا چیمبر آف کامرس میں ان کے ساتھ اکشان تھی ان کے میں الفاظ اسے مستار لے کر آج دورانا چاہتا ہوں کہ اقبال کی نسبت سے سیال پورٹ شائروں کا قابع ہے سیال پورٹ اقبال کی نسبت سے شائروں کا قابع ہے اور میں ایک اور جو بول رہا ہوں کہ سیال پورٹ صرف حضرت اقبال کی ہی نسبت سے سیال پورٹ نہیں ہے یہ فیض کا شہری ہے اور وہ فیض جسے غلطی سے دکھا جاتا ہے کہ یہ وہ کالا قادر گاؤں نارو وال میں بیدا ہوئے یہ درست نہیں ہے وہ سیال پورٹ شہر میں تحصیل بزار کے قریب ان کا گھر تھا اور ان کے والدے گرامی سلطان محمد چودری وہ ایڈوکیٹ تھے اس سیلکشیاری میں پریکٹس کرتے تھے اور بلدیہ سیال پورٹ میں میں تھوڑی چیز کی افناہت کر رہا ہوں ان کی تاریخ پیدائش تیرہ فروری انیس سو کیارہ درست ہے بلدیہ سیال پورٹ میں اس کا ریکارڈ میں نے سلیمہ حاشمی کو بھی بجوایا جنہوں نے انڈورس کیا کہ فیض صاحب نے کئی دفعہ ذکر کیا اور پھر وہ اسی ہی استاد کے طالب علم تھے عظیم استاد مولوی میر حسن جس کی قبال اتراتے ہیں اور جن کے لیے جب خداب کی حوالے سے